بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام میں خطنہ کرنے کا آگاز کب سے ہوا مرد اور عورتوں کا خطنہ کیوں کیا جاتا ہے کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا تو عورتوں اور مردوں کا خطنہ کرنے میں کیا حکمت ہیں ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت تحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدا کی اے رب مجھے نیک صالحہ لڑکا عطا کر یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوش خبری سنائی گئی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اس لئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاک گزری اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناغوار گزری اور یہ ایک سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا اور وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا اس کو بیابان میں اکیلے چھوڑا بہت سخت امتحان ہے مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعی علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعی علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے اس زمانے میں یہ جگہ بلکل غیر آباد تھی ایک تھیلی خجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں جواب دیا تب بی بی حاجرہ علیہ السلام نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آبو گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے اے ہمارے رب تا کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے سچلوں کا رزق عطا فرما تا کہ وہ شکر بجا لاتے رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ عزوہ جل نے پوری فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اللہ نے چشمہ پیدا فرمایا یہ چشمہ آج بھی موجود ہے لوگ اس چشمہ کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمہ کا پانی اسی طرح جاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرحم کہتے ہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ میں شادی بھی کر لی بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درامد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان عمال کی اقتداء آج بھی جاری ہے انہی احکامات میں سے ایک حکم خطنہ کا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب خطنہ کا حکم آیا تو اس وقت آپ کی عمر ننانویں برس تھی اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ کی عمر اسی سال تھی کہ خطنہ کا حکم نازل ہوا چنانچہ آپ نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور گلاموں کا خطنہ کیا آپ نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے پاس اس طرح نہ تھا تو آپ نے ایک بسولی سے خود اپنا خطنہ کیا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ آپ اسی برس کے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں خطنہ کرنا زیر ناف بال مونڈنا مونچے چھوٹی کرنا ناخن تراشنا اور بغل کے بالوں کھیڑنا ابن جریر تبری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نکل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفہ اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگایا اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا خطنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہیں فرمایا کہ جب حضرت حاجرہ بی بی سارا سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو ناظرین فقی اعتبار سے مردوں کے لئے خطنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لئے مستحب ہے فقہ کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا خطنہ کروانا کوئی واجبی تاقیدی حکم نہیں ہے البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہ کا احتلاف ہے تاہم اتنی بات تیہ ہے کہ اگر خطنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ابو دعود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خطنہ کرنے والی عورت کو یہ تاقید کی تھی کہ زیادہ خال نہ کٹا کرے نیز ایک حدیث علامہ ابن آبدین رحمت اللہ علیہ نے نکل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا خطنہ مستحب ہے اور عورتوں کا خطنہ باعث عزت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں خطنہ کیا کرتی تھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی لڑکی کا خطنہ کرے تو کچھ خال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالگہ امیزی نہ کیا کر کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خامد کے لیے مقبول بنانے والی ہے عورتوں کا خطنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے طبی نکتہ نظر سے مسلم اطباع اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں طبی نکتہ نظر سے خطنہ ڈیڑھ سو بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم بچوں کا خطنہ کر دیتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ